آپ سلام علیکم کرتی ہیں یا رام رام کرتی ہیں رام رام جی ہمارا مستقبل ہے سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت ہوتا ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ایسے نوجوان جو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر جا رہے ہیں پاکستان کے لڑکے پسند نہیں آئی نہیں ہندوستانی پسند ہے ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں میں انہیں کے لئے سب کچھ چھوڑا ہوں بلکل بھی نہیں انڈیا بہت اچھی جگہ ہے اور میں ضرور جانا چاہوں گی اور میں وزر جو ہے سپیسیفکلی میرا یہی انٹرسٹ ہے ہمارے کے مندر دیکھنے کا یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ پندرہ سے چوبیس سال کے عمر کے باسٹ فیصد جو ہے پاکستانی نوجوان وہ تو ملکی حالات کی وجہ سے پاکستانی اکستان سے انڈیا کیسے پہنچی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے یہ بھی سن لیجئے سوچ کیسے بنی کب بنی یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہندو مسلم ہے یہ تو یو ایسے کے اندر کون سی قوم کی زیادہ رسپیکٹ دیکھیں آپ نے پاکستانیز کی یا پھر انڈیاں کی آم انڈیاں کی نوشکار دوستوں دوستوں پاکستان کی مسلم لڑکی شیما ایدر علی ستہیس سال کی چار بچوں کو لے کر بات آئی اور بات میں گریٹر نویڈا کے سچین نام لڑکے سے سادھی کر لی دوستوں دوستوں پاکستانی مسلم لڑکیاں بھارت کے ہندو لڑکوں سے سادھی کرنے کے لیے خود با خود اپنا دھرم پریبرتن کر رہی ہیں ساتھی ساتھ اپنے دیش پاکستان کو بھی چھوڑ رہی ہیں جو اس پرکار کی پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کا یہاں پر کہنا ہے کی کیبل اور کیبل بھارتی ان کا دیش ہے جبکہ پاکستان سے ان کا کوئی بھی سمن نہیں ہے کم ہوئی ہے پھر نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ نوجوانوں میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے یہ لگ بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک سیاسی جماعت نہیں تمام سیاسی جماعتیں اب یوت پر بڑا انحصار کرتی ہیں کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت ہوتا ہے ملاقاتیں بھی اور ہی ہوتی ہیں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ایسے نوجوان جو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر جا رہے ہیں بس میں بیٹھ کے کسی طرح سے نکلنا چاہ رہے ہیں جو کہ لمحہ فکر یہ ہے انتھائی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سوچا جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے دراصل حال ہی میں ایک ایسا ہی کے سامنے نکل کر آیا ہے جس میں پاکستان کی ایک مسلم لڑکی یا پھر یہاں پر میں لڑکی نہیں بلکہ مہیلہ کہوں گا تو پاکستان کی سیما گولام حیدر نام کی جو مہیلہ ہے جو کی تقریباً چار بچوں کی ماں ہیں ان کی ملاقات پب جی کھیلتے سمائے گریٹا نویڈا کے رگوپورا میں رہنے والے سچن سے ہوئی اس کے بعد دونوں کے بیچ میں دوستی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بار بار پب جی گیم کھیلنے لگے اور دراصل یہی گیم کھیلتے کھیلتے دونوں کے بیچ میں پریم سمند بن گئے دراصل ان دونوں کی پب جی گیم کے دوارہ ملاقات کورونا کال میں جب لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا تب ہوئی تھی اور تب سے لے کر آج تا کہ جو سیما ہیں وہ ایک پاکستانی ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور ٹک ٹاک پر ان کے فالور کی سنکھیا بہت اچھی ہے سچن سے سادی کرنے کے لیے سیما کو بھارت میں آنا تھا اور اسی لئے سیما نے سب سے پہلے پاکستان سے دوبائی کی پلائٹ لی اور دوبائی پہنچ جانے کے بعد انہوں نے دوبائی سے نیپال کی پلائٹ لی اور نیپال پہنچ جانے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور وہاں سے یہ دونوں بس کے مادھیم سے تیرہ مائی دو ہزار تیس کو گریٹر نوائیڈا پہنچ گئے مطلب گریٹر نوائیڈا راگوپورا پہنچ گئے حالانکہ جو سیما کا ٹورسٹ بھیجا تھا اس کی بیردتہ کتم ہو چکی تھی لیکن اس سے پہلے ہی سیما نے بھارت میں پرویس کر لیا تھا بھارت پہنچنے کے بعد سیما کا یہاں پر کہنا تھا کہ سچین ہی ان کے لیے سب کچھ ہے اور اب وہ سچین کو چھوڑ کر کبھی بھی پاکستان نہیں جائیں گی اتنا ہی نہیں ان کا یہاں پر کہنا تھا کہ سچین سے سادی کرنے کے لیے وہ مسلم دھرم سے ہندو دھرم میں پریورتت ہو جائیں گی اب یہاں پر آپ کے مند میں ایک سوال جرور آ رہا ہوگا کہ جب سے ہم کے بل دو انسانوں کے بارےوں بات کر رہے ہیں سچین اور سیما لیکن جو سیما کے بچی ہیں ان کا کیا ہوگا اور آخر کار وہ کہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ ساید وہ بھی سیما کے ساتھ بھارت میں آ گئے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اب سے ساید سچین ہی ان کا پالن پوسند کرے وہ لگوک تیرے مئی سے چار پانچ دن پہلے کمرے کی بات کر کے گیا کرایتے کر کے گیا اور وہ چلا گیا کہ میرے بی 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 بچے آئیں گے میں تب سے آ جانگے وہ تیرے مئی کو اپنے بچے اور بی بی لے کے آیا ہمیں اس نے بتایا تھا کہ میں نے کورٹ میریز کیے اور یہ سکارپور کے چھیتر کی رہنے والی ہے اس کو سچین کو تو میں جانتا ہی تھا کہ وہ کسوی کا ہی رہنے والا ہے بیار منوکری کرتا تھا وہ تو اسے میں نے کمرہ دے دیا کتنے میں کمرہ آپ نے دیا وہ پچیس سر کو پرتی مہینہ کمرہ دیا تھا پانی کا جگ ہے برطن بھی ہے ایلی ڈی بھی ہے اس کمرے میں سچین اور سیما قریب ڈیڑ مہینے رہے سیما کسی ہندو مہلا کی طرح سچین کے ساتھ رہتی تھی ہاں سندو بھرائی وک آدمی نے بھرائی کئی ہے مانگ دو تین دن آتا چوڑی بھی پیرائی لالی بھی لگاوائی بندی بھی لگاوائی سالی بھی باندھی وانے دو دن یہ نیپال آئی تھی ہم نیپال میں ملی تھے دس مارچ کو ملنے کے بعد یہ پرک مائی تھی مول روپ سے سندھ کی رہنے والی ہے اس سمیں کراچی میں رہ رہی تھی کراچی سے یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے کہ یہاں پہ کیسے شفٹ کیا جائے وہ اس نے دیکھی اور مہا پہ ایک ٹریویل ایجنٹ کے مادھیم سے اس نے نیپال کا ٹکٹ کر آیا اور نیپال سے ویا بس یہ یہاں پہ آئی ہے سچین سے ملنے اس کا ہزمنٹ اس سمیں سعودی میں ہے جیسے کی اس نے بتایا اور مہی پہ کام کرتے ہیں ہمجھے یہاں رہنے ہیں مجھے واپس نہیں جانا میں ان سے بہت پیار کرتے ہیں میں انہیں کے لئے سب کچھ چھوڑا ہوں بابی آپ سلام علیکم کرتی ہیں یا رام رام کرتی ہیں رام رام جی السلام علیکم بابی کو سکھا دی آپ نے پورا بلکل میرا بیٹا بتا دو کیا کرے گا بتا دو بیٹا والیکم پرنام یہ کیا کہا آپ نے والیکم پرنام والیکم پرنام تو دیکھئے نتیجہ یہ پنڈا جی ہے اور یہ ہماری بابی سکو ہے جو کی مسلم ہے تو یہ اتنی لڑکیا آپ پہ مرتی تھی سکینہ جی میں کیا دیکھ لیا سکینہ دل ملنے کی بات ہوتی ہے سکینہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی تب سے ہی جب سے چٹھیوں کا جمانہ ہوتا تھا تب سے ہی لیکن ہماری سیٹنگ انسٹاگرام پہ ہوئی بابی آپ نے سیٹنگ کی تھی کرنی پڑی کیا دیکھ لیا بڑی بڑی موچے پاکستان کے لڑکے پسند نہیں آئی نہیں ہندوستانی پسند ہے ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ اور آپ کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے نہیں مجھ سے چھوٹی کوئی بھی نہیں ہے لیکن ان سے بینیس کے بعد ایک آثراف علی ہے اگر ساتھ دیکھنی ہے تو کر لو اگر آپ کو انڈیا جانے کا چانس ملے انڈیا وزیٹ کرنے کا چانس ملے تو جائیں گی وزیٹ کریں گے اور اگر جائیں گی تو کیا ایکسپلور کریں گے دیفنیٹلی آئی بود لوف تو گو انڈیا بہت اچھی جگہ ہے اور میں ضرور جانا چاہوں گی اور میں وزیٹ جو ہے سپیسیفکلی میرا یہی ٹرسٹ ہے مہاں کے مندر دیکھنے کا پاکستان میں بھی ہیں لیکن انڈیا میں جس طرح سے مووویز وغیرہ میں دیکھے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے دیکھنے کو اس طرح کے جنگے تو وہی دیکھنا بس بلکل سیچا اگر وزیٹا آپ کو انڈیا سے ایک پرپوزل آئے ماریج پرپوزل اور آپ کی تمام طرح ریکوائرمنٹ جو کہ آپ ایک لڑکے میں دیکھتی ہیں وہ آپ کی پوری ہو اس لڑکے کے ساتھ تو کیا کریں گے آپ کنسیدر کریں گے بلکل انسان ہے لڑکا ہے میری ریکوائرمنٹس کے بلکل مطابق ہے تو دیفنیٹل بلکل آبٹ ہوں گے میں پہلے چیزیں دیکھوں گے اور مجھے لگے کہ اس کو میری سمجھ رہے ہیں مجھے سمجھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اسم میں مسلا نہ ہے کہ وہ چاہے اگر مرکا سے اگر میرے اقوارڈنگ اور میں اس کے اقوارڈنگ تو ٹھیک ہے بلکل یہ یہ بتائی ہے اگر فر ایک پر ایک لڑکا پروپوزل آتا ہے آپ اکسپ بھی کر لیتے ہیں لیٹ کریں سپوز کریں امیجنیشن کی دنیا میں تو اگر فار اگزمپل آپ اگر آپ پٹیکلر پرسن تو آپ وہاں جائیں گی یا پھر اس انسان کو یہاں نہیں ترائیں گی میں ان کو کہوں گی کہ چھ مہینے ہم ادھر رہ لیں گے چھ مہینے ہمیں در رہ لیں گے تاں کہ وہ بھی اپنی مدرلانڈ کو مسنا کر سکے اور ہم بھی اپنی مدرلانڈ کو مسنا کر سکیں تو تھوڑا عرصہ وہاں گزر دے گا تھوڑا عرصہ یہاں قانونی طور پر داخل ہونے اور وہاں رہنے کے الزامات کے پہت مقدمہ چل رہا ہے یہ خاتون انڈیا کیسے پہنچی اور پھر گرفتار کیسے ہوئی یہ جاننے سے پہلے قبل دیکھتے ہیں کہ ان کے پاکستانی شہر کا اب کیا کہنا ہے اچھا پاکستانی جو شہر ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو بما میرے بچوں کو واپس لیا جائے لیکن اب آپ مجھے بتاؤ کہ نائی جمانی کی اس گدر فلم کی کہانی پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے اور آپ اس سے کیا سمجھتے ہو اپنا جواب ہمیں نیچے کومنٹ میں جرور بتاؤ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند بندی ماترم دوستو کوروڑنوں میں لوگ ڈاؤن میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پبجی گیم بہتی پہلے بارٹ میں ابھی تو بین ہو گیا پبجی گیم کھیلتے ہوئے سچین کی جان پیچان ہو گئی پاکستان کی شیما ہیدر علی سے اور بات اتنی آگے پٹ گئی کہ شیما سچین سے پیار کرنے لگی اور سچین کے لیے دوبائی نیپال ہوتی ہوئی انڈیا آگئی اپنے چار بچوں کو ساتھ لے کر اور یہاں آ کر گریٹن نویڈا میں شیما نے سچین سے ساتھی کر لی اور اب آپ لوگ دیکھو وہ اپنی گرگشتی چلا رہے ہیں اور ابھی آلی کے دنوں میں انہوں نے پورٹ میں پورٹ میریز کر لی تو انٹریسٹنگ ویڈیو تھا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں